اللہِ اللَّذِي هَدَانَا لِهَدَاءُ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاءً هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رُبِّنَا بِالْحَاقُ السَّلَةُ وَسَلَامُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ وَسَفِيِّهِ وَحَبِيبِهِ وَأَمِينِهِ وَحُجَّتِهِ النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أب القاسم محمد اللہُ اللَّهُ سَلَامُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ أَهَلِهِ الَّذِينَ أَزْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّيْسَ وَتَهَرَهُمْ تَطِيرًا سَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَىٰ مُحِبِّيهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ مُوْقِذِهِمْ اما بعد فقد قَالَ لَغْدَىٰ فِي كِتَابِهِ الْأَعْلَىٰ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ بَوَزِ بَلَنْتِ صَلَوَاتِ بَدْئِيهِ اللَّهُ عَلَىٰ اَسْبَلَىٰ نَعْي تَكْبِیر مِلْكِ خَالِكَ نَامَ بَلَنْدِيسِ بَلَنْدِهِ بَلَنْدَوَاسِ نَعْي تَكْبِیر نَعْي رِسَالَت نَعْي حَدْرِ حُسْئِنِیت یزیدیت نوازِ رسول جگرگوشہ علی بطول جوانانِ جنت کے سردار امامِ حسنِ مُجْتَوَىٰ علیہ السلام کی ذات بھی بلندت صلوات اللَّهُ عَلَىٰ اَسْبَلَىٰ ازنِ گرامی صاحبہ نظیب اقر برادرانِ اسلام محبانِ حلِ بہت علیہ السلام عاشقانِ حسنِ ابنِ علی علیہ السلام ہم سب یہاں پہ آج شہادتِ مولا حسنِ مُجْتَوَىٰ کی شب کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں اگر مولا حسن کی شخصیت اور فضیلت پہ پہلا جملہ عدیہ کروں تاریخِ انسانیت میں مولا حسنِ مُجْتَوَىٰ کی ذات پہلی ہستی ہے توجہ کیجئے تاریخِ انسانیت میں مولا حسنِ مُجْتَوَىٰ کی شخصیت پہلی ہستی ہے جس کی ماں بھی معصومہ تھی باپ بھی معصوم تھا تھوڑا ساپنا زیر بیدار کرنا چونکہ مولا حسن کا ذکر ہے تو صرف خونی کا ذکر سناؤں گا کہ یہ تاریخِ اسلام میں پہلی ہستی ہے مولا حسنِ مُجْتَوَىٰ کی جن کی ماں بھی معصومہ تھی باپ بھی معصوم ہے مولا حسنِ مُجْتَوَىٰ سے پہلے کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی یا تو کسی کی ماں معصومہ ہوتی تھی یا باپ معصوم ہوتا تھا جنابِ اسمائیل نبی ہے باپ معصوم تھا ماں معصومہ نہیں تھی جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نبی ان کی ماں معصومہ تھی اللہ نے باپ سے محروم کر دیا یہ پہلی ہستی ہے مولا حسنِ مُجْتَوَىٰ کی جن کی ماں باپ دونوں معصوم تھے شاید میرا کوئی دوست کہے یہ فضیلت مولا حسین کو بھی مل رہی تھی مولا حسین کو مولا حسن کے بعد یہ فضیلت مل رہی تھی سب سے پہلے یہ فضیلت مولا حسن علیہ السلام کو ملی اور پھر اگر مولا حسن علیہ السلام کی ذات سمجھنی ہو محرم سے لے کے اب تک آپ مسلسل مولا حسین کا ذکر سن رہی ہیں آپ کے ذہن میں مولا حسین کی فضیلتوں کا خاکہ ہوگا کہ مولا حسین کتنی بلند ہستی ہے تو بس وہ فضیلتوں کا خاکہ ذہن میں رکھتے ہوئے مولا حسن کی کمال اور فضیلت سنیے قبلہ حسین کا بھی جو امام ہو وہ حسن ہوتا ہے جسے سمجھ آیا ہے جملہ پھر کہہ رہا ہوں جملہ تاکہ سارے شریکے سفر رہیں حسین کا بھی جو امام ہو اسے حسن کہتے ہیں میں لفظیں بدل دیتا ہوں قبلہ حسین بھی جس کی اطاعت کرے وہ حسن ہوتا ہے حسین بھی جس کی اطاعت کرے وہ حسن ہوتا ہے آپ سنتے ہیں کہ نبی کے بعد علی العمر کی اطاعت ہوتی ہے حسین بھی جس علی العمر کی اطاعت کرے اسے حسن کہتے ہیں حسین بھی جس علی العمر کی اطاعت کرے اسے حسن کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآجز الفراجہ نبی نے خود تعرف کروایا اس شہدادے کا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں یہ نہیں کہا یہ دونوں جنتی ہیں کہ جنتیوں کے سردار ہیں پھر کہہ رہا ہوں نبی نے یہ نہیں فرمایا یہ دونوں جنتی ہیں کہا یہ جنت کے سردار ہیں قبلہ شاید ہر ایک کے رہبر ہوں گے جنتی لوگ کہتے ہوں گا کہ میرا بھی پیر جنتی ہے لیکن مجھے فخر اس بات کا ہے میرا رہبر جنتی نہیں جنتیوں کا سردار ہوگا میرا رہبر جنتی نہیں جنتیوں کا سردار ہوگا کوشش کروں گا سارے شریک سفر ہو جائیں ایسے نہ ہو کہ میرا امامہ دیکھ کے کوئی پریشان ہو جائے ذکر مولا حسن کا ہے قبلہ مولا حسن مجھتبہ کا اگر آپ نے مقام سمجھنا ہے نبی نے کہا یہ جنت کا سردار ہے اچھے جنت میں کون جائے گا انبیاء جائیں گے کون جائے گا رسول جائیں گے اولیاء جائیں گے اوسیاء جائیں گے اصحاب با وفا جائیں گے تابعین جائیں گے تبا تابعین جائیں گے شہدہ جائیں گے اولیاء عاملین جائیں گے صالحین جائیں گے صدیقین جائیں گے اچھا قبلہ اتنی بڑی جس کی رعایہ ہو سردار کو حسن کہتے ہیں اتنی بڑی جس کی رعایہ ہو اسے حسن کہتے ہیں اب کسی بھی جا کے آل مفتی سے پوچھئے جنت کیا ہے وہ کہے گا جنت آپ کے بدلے کا مقام ہے جو یہاں عمل کرتے ہو اس کا بدلہ جنت ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں جتنا آپ کا عمل بلند ہوگا اتنا جنت میں مقام بلند ہوگا اچھا یعنی جنت میں حسن سردار ہے اس کا مطلب ہے کہ آدم رعایہ ہے حسن سردار ہے تھوڑا ساب شری کے سفر رہے تو آدم رعایہ ہے مالا حسن سردار ہے جناب نوح رعایہ ہے مالا حسن سردار ہے جناب ابراہیم رعایہ مالا حسن سردار جناب موسی رعایہ امام حسن سردار جناب عیسی رعایہ امام حسن سردار کبلہ پھر ماننا پڑے گا جہاں پہ یہ سارے رعایہ ہیں حسن سردار ہے اور جنت بدلے کا مقام ہوتا ہے پھر ماننا پڑے گا کوئی کام ایسا تھا جو انبیاء بھی نہ کر سکے وہ امام حسن کر رہے تھے کوئی کام ایسا تھا جو کوئی نہ کر سکا وہ امام حسن کر رہے تھے اور پھر عالمان نے لکھا ہے کہ جب ایک دفعہ امام حسن مدینے کی گلی میں اکباد شاہ کے بیٹے سے کھیل رہے تھے تو مالا نے تقرار کرتے ہوئے کہا چھپ کر غلاموں کی اولاد جیسے ہی کہا چھپ کر غلاموں کی اولاد مزاج بگڑ گیا گھر جا کے بابا سے کہا آج حسن نے کہا ہے ہمیں غلاموں کی اولاد باپ نے کہا واقعا کہا ہے حقیقت ہے کہ اس نے تمہیں اپنے غلام کی اولاد کہا ہے کہاں کہا ہے بابا آپ کیوں پوچھ رہے ہو کہا اس لیے اگر کہا ہے تو لکھوا کے لے آ اگر اس نے حسن نے ہمیں اپنا غلام مانا ہے تو جا لکھوا کے لے آ کہاں بابا لکھوا کے لے آیا تو کیا کروں گا کہ اسے میرے کفن میں رکھنا اگر لکھ دیا تو میرے کفن میں لکھنا اچھا یعنی خواہش تھی کہ حسن ہمیں غلاموں کی اولاد لکھ دے اور ہم جنت میں لکھ دے اور ہمارے کفن میں رکھ دیا جائے وہ جنت کی رسید ہوگی اب ایک حدیث ہے کہ نبی نے فلاں کو بھی جنت کی بشارت دی فلاں کو بھی جنت کی بشارت دی فلاں کو بھی جنت کی بشارت دی اس میں ان کا بھی نام تھا اگر نبی نے زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی تو پھر جنت کی ٹکٹ علی کے بیٹے سے کیوں مانگ رہے تھے یہ جو ہاتھ اٹھ رہا ہے مالا حسن اسے خالی واپس نہ لوٹا ہے تو مانا نہ پڑے گا کہ حسن کے دروازے سے جنت مانگی جاتی تھی اور پھر وہ بھی اصحابے کرام نے دیکھا منظر مدینے میں نبی نے ایک شانے پر حسن کو بٹھایا دوسرے کو حسین کو بٹھایا اور نبی مدینے کی گلی میں گئے سامنے کہا ایوہ الناس حادانِ حسنانِ فَعَرِفُهُمَا لوگو یہ حسن و حسین ہیں ان دونوں کو پہچان لو اب نبی دوسری گلی میں گئے سامنے کلمہ پڑھنے والے تھے کہ لوگو ان دونوں کو پہچان لو یہ حسن و حسین ہے اب دیسری گلی میں گئے نبی نے کہا لوگو پہچانو یہ حسن و حسین ہے اب نبی دونوں کو شانو پہ اٹھائے ہوئے مدینہ کے سب سے بڑے چوراہے پہ چلے گئے سامنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے نبی نے کہا ایوہ ناس آدان حسنان فعرفو ہما لوگو یہ دونوں حسن و حسین ہیں انہیں پہچان لے میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر حسنین کا ذکر کرنا ہے تو جا کے جار دیواری میں کریے اگر ان کا ذکر کرنا ہے جار دیواری میں کیجئے یہ کیا طریقہ کبھی ایک گلی میں کبھی دوسری گلی میں کبھی دیسری گلی میں کبھی مدینہ کے چوک میں نبی فرمائیں گے میں یہی تو امد کو سمجھانا جاتا ہوں کہ حسنین کا ذکر گلیوں چوراہوں پہ کرنا سنت نہیں ہوتا بدت نہیں ہوتا سنت رسول ہوتا ہے نبی نے فرمایا میں یہی امد کو سمجھانا جاتا ہوں حسنین کا ذکر کرنا گلیوں اور چوراہوں پر یہ سنت رسول ہوتا ہے اور جو میں نے آیت سور حدید میں پڑھی اس میں اللہ نے خود قرآن میں ان کی معرفت کروائی کہ یا ایوہ اللہزین آمانت تک اللہ اے صاحبانِ ایمان اللہ سے درو وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اور میرے رسول پر زبان سے نہیں دل سے ایمان لے کے آیا کرو اچھا اگر دل سے ایمان لائے تو اللہ دے گا کیا اللہ نے کہا یُعْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دو ٹکڑے عطا کرے گا قرآن کی آیت سور حدید ہے گھر جا کے تفسیر پڑھی اگر تم رسول پر دل سے ایمان لے کے آؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دو ٹکڑے عطا کرے گا اچھا اللہ کی رحمت کیا ہے سید الانبیاء کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَا لِلْعَالَمِينَ اللہ نے کہا جو میری کائنات کے لیے رحمت ہے وہ محمدِ مصطفیٰ ہے جو کائنات کے لیے میری رحمت ہے اسے محمدِ مصطفیٰ کہتے ہیں اور جب کہا کہ جبنا رسول اللہ بتائیے اب اس رحمت کے دو ٹکڑے کون سے ہیں تو امام نے آگے بڑھ کے کہا اللہ کی رحمت کے ایک ٹکڑے کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں دو رحمت کے ٹکڑے یا علی دو رحمت کے ٹکڑے ہیں کہ ایک ٹکڑے کو حسین کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں اب آپ جائیے اپنے کسی دوست محلے دار رشتے دار کو پوچھئے وہ جتنا بڑا بھی گناہگار ہو اسے کہو تیری بکشش ہو جائے گی وہ کہے گا ہو جائے گی پوچھئے کیسے کہے گا اللہ کی رحمت کے سہارے اسے کہو کیا تو بھی عذاب جہنم سے بچ جائے گا کہے گا بچ جاؤں گا کیسے کہے گا اللہ کی رحمت کے سہارے یعنی جو چیتنا آپ بڑے سے بڑا گناہگار ہے وہ کہتا ہے میری بکشش ہوگی رحمت کے سہارے موت میں آسانی ہوگی رحمت کے سہارے عذاب قبر سے بچوں گا رحمت کے سہارے وہ کہتا ہے میں بھی پھولے سرار سے گزر داؤں گا رحمت کے سہارے سوالوں ان کے رونکیر کے جواب دے دوں گا رحمت کے سہارے وہ کہتا ہے مجھے حوضہ کاؤسر ملے گا رحمت کے سہارے سلسپھیل ملے گا رحمت کے سہارے میں جہنم سے بچ جاؤں گا رحمت کے سہارے میری مشکلے آسان ہوگی رحمت کے سہارے وہ کہتا ہے کہ جہنم سے بچنا ہے رحمت کے سہارے جنت میں جاؤں گا رحمت کے سہارے قیامت کے دن شفاعت ہوگی رحمت کے سہارے ہر نبی کا امتی جس رحمت کے سہارے معوصلے کے قبر تک قبر سے برزخ تک برزخ سے پولے سراؤ تک پولے سراؤ سے جنت تک اپنی بخشی چاہتا ہے وہ رحمت کوئی اور نہیں اس رحمت کو حسن و حسین کہتے ہیں اللہ اکبر مالک آپ کو سلامتیاں دے وہ جس رحمت کے سہارے آپ بخشش آتے ہیں وہ بخشش کوئی اور نہیں ایک ٹکٹا حسن ہے دوسرا حسین ہے اگر مولا حسن کی زندگی کا اجمالی خاکہ آپ کے سامنے بیان کر دو مولا حسن کی کل عمر سنتالیس برز تھی آپ نے سات سال نبی کے ساتھ گزارے ہیں اس کے بعد کچھ مہینے اپنی والدہ کے ساتھ گزارے ہیں پھر والدہ کے بعد تیس سال مولا علی کے ساتھ گزارے ہیں مولا علی کی شہادت کے بعد دس سال امام نے اپنی امامت کا زمانہ گزارا ہے کل امام کی یہ سنتالیس برز عمر تھی اب قبلہ اگر امام کی زندگی دیکھی جائے دو اہم باتیں آتی ہیں جو مولا کے مد مقابل دشمن تھے انہوں نے مولا کی کردار کشی کرنے کے لیے کہا کہ نعوذ باللہ امام حسن شادیاں زیادہ کرتے تھے اور ایک جھوٹھی روایت گھڑی گئی کہ مولا علی نے لوگوں کو کہا میرے بیٹے حسن کو رشتہ نہ دینا یہ نکاح کرتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے نعوذ باللہ یہ امام سے جھوٹھی بات منصوب کی گئی صرف امام کی وقالت کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں بن امیہ کے لوگوں نے مولا کی کردار کشی کے لیے جب حدیث گھڑیوں نے یہی نہیں پتا علی کا بیٹا حسن اتنا کریم ہے وہ تو جودہ جیسی کو طلاق نہیں دے رہا اس نے بڑی میں دلیل نہیں دے سکتا وہ اتنا کریم تھا عشس جیسے خالجی کے بیٹے کو وہ طلاق نہیں دے رہا تھا اور پھر مولا کی صلح پہ تراز کیا جاتا ہے مولا نے صلح کیوں کر دی کبلہ اگر صلح پہ اتراز کرنا ہے تو اس سے پہلے نبی صلح حدیبیہ کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں شاید صلح کر لی جائے تو مطلب ہے بیعت کر لی نہیں کبلہ بیعت نہیں ہوتی نعوذ باللہ نبی نے صلح حدیبیہ کر کے کافروں کی بیعت نہیں کی اچھا مولا نے صلح کی مولا نے شرائط مانی نہیں اپنی شرائط منوائی تھی تو پھر لوگوں ماننا پڑے گا حسن نے بیعت کی نہیں ہے بیعت کروائی تھی حسن نے بیعت کی نہیں بیعت کروائی تھی اب لوگوں نے کہا سلح ہو گئی وہ تو امام سے دھوکہ ہوا سلح کی شرائط پر عمل تو نہیں ہوا اس میں دو بڑی شرائطی باقی چھوڑ رہا ہوں ایک یہ آج کے بعد وہ جو شام کا حاکم ہے کتابِ خدا اور سنتِ رسول پہ عمر ہوگا اس کا مطلب ہے اس سے پہلے قرآن پہ عمل نہیں ہوتا تھا پہلے سنت پہ عمل نہیں ہوتا تھا دوسری بڑی شرط تھی آج کے بعد برسرے ممبر میرے بابا علی شبنِ ابھی طالب پہ لانتان نہیں کی جائے گی اس کا مطلب بتا یہ چلا سب سے پہلے ممبروں سے لانتان علی کے خلاف ہو رہی تھی سب سے پہلی جو ممبروں سے لانتان ہوئی وہ امیر المؤمنین کے خلاف ہو رہی تھی اور قبلہ پھر کہا گیا کہ یہ تو مالا حسن سے دھوکہ ہو گیا شرائط پہ عمل تو نہیں کیا گیا اچھا دھوکہ کیا نہیں مالا حسن سے دھوکہ ہوا ہے اور امام نے یہی بتایا دھوکہ کرنے والے اور ہوتے ہیں امامت اور ہوتی ہے آخری جملہ فضائل کا پھر آپ اپنے حصے کی عبادت مسائل پڑھ کے تمام کر دوں گا اس لیے کہ مجھے آگے جامت المتظر میں نو بجے پڑھنا تھا تھوڑی تاخیر ہو گئی قبلہ شام کے حاکم کو پتا چلا کہ حسن بڑا کریم ہے مشہور ہے کہ حسن بڑا سخی ہے شام کے حاکم نے کہا میں بھی مدینے جاؤں گا مدینے والوں کو بتاؤں گا ہم بھی سخی ہیں اب وہ شام کے حاکم نے آکے مدینے میں اعلان کیا جو بھی مسجد میں مجملنے آئے گا اسے انام و اکرام دیا جائے گا اب کہتے ہیں کہ ایک ایک مدینے کا بندہ آتا جیسے ہی شام کے حاکم کے پاس جاتا سلام کرتا اسے بیت المال میں سے کچھ مال عطا کیا جاتا اب انتظار تھا کہ مسجد نبوی میں زہرہ کا بیٹا کب آئے گا جب سورج غروب ہونے والا مولا حسن مسجد نبوی میں داخل ہوئے اب وہ شام کہا کہ مسکرہ کے کہتا ہے اس لیے یہ تاخیر سے آیا ہے کہ میرا مال ختم ہو جائے گا میں کچھ عطا نہیں کر سکوں گا اس نے کہا جب مالا جانے لگے جتنا صبح سے لے کے اب تک ہر مسلمان کو عطا کیا ہے اتنا ایک فاطمہ کے بیٹے کو عطا کرو جتنا صبح سے اب تک عطا کیا ہے یعنی اسے بھی پتا تھا ساری امت مل بھی جائے تو فاطمہ کے مقابلے میں نہیں آسکتی جتنا ساری امت کو صبح سے دیا ہے اتنا اکیلا فاطمہ کے بیٹے کو دو اب جیسے ہی دیا چونکہ جیب سے نہیں دیا تھا حکومت کے بیت المال سے دیا تھا مالا نے کچھ نہیں کیا مالا نے لے لیا اور جب مالا نے لیا تو فارن کہتا ہے شام کا حاکم لے لو حسن انبنو ہندن میں ہندہ کا بیٹا ہوں یہ جمعہ ذہن میں رکھنا ہے کہ امام کو متوجہ کرنے کے لیے کہا لے لو انبنو ہندن میں ہندہ کا بیٹا ہوں مالا لوٹے مالا جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے اب شام کے حاکم کا ایک غلام آگے بڑھا مالا جوتے پہننے لگے اس نے جوتے سیدھے رکھ کے مالا کے آگے کیے جیسے اس نے جوتے سیدھے کیے وہ جتنا نبی کے بیٹے کو مال دیا تھا مالا نے کہا یہ میں اس غلام کو دیتا ہوں جتنا تم نے مجھے دیا ہے یہ میں تمہارے غلام کو دے رہا ہوں اب اس نے تعجب سے دیکھا مالا نے کہا تعجب نہ کرو انبنو فاطمہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جتنا تم فاطمہ کے بیٹے کو دے رہے ہو اتنا تو ہم دشمنوں کے غلام کو عطا کر دیتے ہیں اور قبلہ مالا نے بتایا کہ ہمارے ہاں غلامی کرنے والوں کی قدر ہوتی ہے اور مالا نے اسے نہیں دیا غلام کو دیا اور خود جو مالا حسن مشتبہ علیہ السلام کی محبت دل میں رکھتے ہو سوچئے اپنے ذہن میں دعائیں رکھتے ہوئے یہ جملہ سنیے جو مالا دشمن کے غلام کو اتنا عطا کر رہا ہے تو اپنے غلاموں کو کتنا عطا کرے گا ایک دفعہ اگر سوال تو کیا جائے وہ اپنے غلاموں کو کتنا عطا کرے گا بس میرے برادران اسلام یہ کریم ابن کریم تھا حسن بڑا عجیب ہے زہرہ کے بچوں کی قسمت زہرہ کی بیٹیوں کو دیکھا جائے تو انہیں ننگے سر شرابیوں کے بازار سے گھرایا گیا تھا اگر زہرہ کے دونوں بچوں کو دیکھا جائے ایک کے جنازے میں تیر تھے اور دوسرے کا جنازہ تیروں پہ تھا ازاداروں جب زہرہ کی بیٹی محمد وصلہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عزتدار ہو جب اجڑ کے واپس آئے اپنے شہر میں تو حالت کیا ہوتی ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ ام کلسوم صلی اللہ علیہ واپس آئی سامنے نانا کا روزہ نظر آیا جناب ام کلسوم صلی اللہ علیہ نے بین کرتے ہوئے جملہ کہا اور ازاداروں کو بین کرنے کے بعد نبی کی نواسی ناکے سے گر گئی تھی نانا کی شہر کو دیکھ کے کہا مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبل حسرات والأحزان جینا خرجنا من کے بے اہلینا جمعا رجعنا فی کے لا رجال ولا بنینا کہا اے نانا کی شہر اب ہمیں قبول نہ کرنا اللہ جانے کے سجولہ سمجھایا ہے کہا نانا کے مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا اب ہم مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہیں اے نانا کے مدینے جب ہم مدینے سے چلے تھے ہمارا بھرا ہوا گھر تھا اب ہم مدینے سے آئے ہے لیلہ آئی ہے اکبر نہیں آیا فروا آئی ہے قاسم نہیں آیا رباب آگئی اسغر نہیں آیا اے نانا کے شہر زینب آگئی حسین نہیں آیا عجرکم علی الزہرہ تھوڑا آگے بڑھی زینب سلام اللہ علیہہ نانا کے روزے پہ گئی ازادارو کوئی نبی کی قبر پہ نامحرم نہیں تھا جیسے ہی نبی کی قبر پہ آئی نبی کی بیٹی نے دیکھا کوئی نامحرم نہیں نانا کو مخاطب کر کے کہا نانا جب کوئی پردیس جاتا ہے وہ توفے لے کے آتا ہے نانا جب کوئی پردیس جاتا ہے وہ توفے لے کے آتا ہے ازادارو اتنا کہنے کے بعد فاطمہ کی بیٹی نے اپنے بازوں سے چادر ہٹائی کہ نانا دیکھ رسیوں کے نشان تیری امت نے توفہ دیا ہے نانا تیرا دین بچ گیا میری چادر اتر گئی نانا تیرا قرآن بچ گیا میرا کمبہ اجڑ گیا